موسیقی اس کی طرف ہم نے ہاتھ بڑھایا اسے دوست سمجھا بھائی سمجھا ان کو اپنے گھر میں جگہ دی ریفیجیوز کی طور پر جگہ صرف ڈاکومنٹس میں لکھا ہوتا ہے لیکن ان کو ہم نے ایسے جگہ دی کہ ان کو ہر چیز کی شراکت داری دی ہر چیز میں حصے داری دی پھر اس کے بعد معاملات کچھ اس طرح بدلے کہ ہماری بھی سمجھ سے بالاتر ہوتے گئے آج سیچویشن ایسی ہے کہ اگر دیکھیں تو وہی گیارہ سو کلومیٹر کی سرحد ہمارے لیے سب سے خطرناک بنتی جا رہی ہے ہم نے وہاں پہ بارڈر منیجمنٹ کے نام سے سرحد بھی قائم کر دی اس کو بڑا کر دیا دیوارے کھڑی کر دی لیکن اس کے باوجود بھی آئے دن ہونے والے حملوں میں اگر کہیں نہ کہیں سے سراغ ملتا ہے تو کڑی جا کے ملتی ہے افغانستان میں سوچنا یہ چاہتے ہیں سمجھنا یہ چاہتے ہیں کہ اب معاملات کیوں بدل گئے جب دوست تھے تب کیا معاملات تھے اور اب کون انوالو ہے کون سے اناثر شامل ہے جو افغانستان کے گراؤنڈز میں پلے کر رہے ہیں اور پاکستان کو نشانہ بنا رہے ہیں یہ ایک ایشو ہے دوسری چیز جو ہمارے سامنے آئی ہم دیکھتے رہے کہ ڈانڈ لیکس کے نام سے ایشو آیا اس سے پہلے وکی لیکس اور اس کے بعد ہم نے پاناما لیکس کو ابھی تک دیکھ رہے ہیں اور بھگت رہے ہیں اس لیے جڑتی ہے کیونکہ جب یہ لیک ہوتی ہے تو آئی ٹی کا کہیں نہ کہیں ہاتھ ہوتا ہے اس کے بعد آج ہم ایک اور چیز دیکھ رہے ہیں یہ ایک ایسا بھیانک انصر ہے جس کو سوشل میڈیا میں ہم دیکھ رہے ہیں لیکن بحثیت مسلمان اور بحثیت انسان بھی اس کی مضمت کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی بہترین شخصیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سرے فرست ہیں صحابہ کرام اور ایسی اور بھی بہت سی شخصیات کے بارے میں جو بھی شر پسند اناثر ہیں وہ ج جو بھی بولتے رہے ہیں ان کو پوچھنے دیکھنے والا کوئی نہیں اس کی وجہات کیا ہیں یہ بھی جاننا چاہیں گے اور جو اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں ان کو کتنا سنا جا رہے ہیں اور یہ ہمارے پاکستان کے لیے سیکیورٹی ایلمنٹ میں کس حد تک نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے اس کے اوپر ضرور نظرسانی کرنا چاہیں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں تاہیر مقصود بڑھ صاحب لیگل ایکسپرٹ ہیں خوش آمدید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر جنرل محمد جاوید صاحب ڈیفنس انیلسٹ ہے گفتگو کا آقاس کریں گے سر افغانستان کے معاملے سے دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا ہم نے ہاتھ نہیں ہم نے تو گلے ہی ملایا تھا ان کو ہم نے جگہ بھی دی چالیس لاکھ کے قریب اب ہم نے ان کو اپنے گھر میں بھیجنے کے لیے جب کہا تو تب بھی کافی برا منایا سر معاملات تب کیا تھے وہ شاید ہمیں سمجھ آ رہے ہیں رجی آ رہا تھا ہم نے روکنا تھا ہم نے اس کو ایک کہہ دیا کہ جی سٹرٹیجی تھی یہ اپنے آپ کو بچانے کی یا کسی ملکی اکسپینشن پالیسی سے اپنے آپ کو بچانے کی تو اس کے بعد کیا یہ یوٹرن ہو گیا ایک دم کہ سب سے بڑا دشمن آج اگر دیکھتے ہیں تو شاید ہندوستان سے بھی بڑا افغانستان رول پلے کر رہا ہے یہ ایک دم سے یوٹرن کی وجہ کیا ہے کوئی اور پلے کر رہا ہے وہاں پر جی دراصل پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کی جو تاریخ ہے بہت پرانی ہے اور اس دن سے شروع ہوتی ہے جب پاکستان مارز وجود میں آیا تھا تو ایک ہی حکومت تھی دنیا میں جس نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا تھا وہ افغانستان تھا تو ایک وجہ اس کی یہ تھی کہ افغانستان نے کبھی یہ کلیم نہیں چھوڑا کہ آدھا پاکستان تو افغانستان کا حصہ ہے حالانکہ دیورنڈ لائن کو اگر آپ کرٹیکلی انیلائز کریں تو دیورنڈ لائن کو انگریزوں کے دور میں جب وہ ہندوستان میں تھے افغان سکسیسف افغان گورنمنٹس نے ایکسپ کر لیا تھا یہ سو سال والی بات بھی ایک غلط بات ہے اس کے بعد دو تین ٹریٹیز اور ہوئیں تبیب اللہ خان کے ساتھ امان اللہ خان کے ساتھ جس میں انہوں نے دوبارہ ایکسپ کیا کہ یہی ہمارے پرمنٹ بارڈرز ہوئیں گے پھر دنیا کا قانون ہے law of succession ہے کہ جب اس طرح کی colonial powers چلی جائیں کسی اپنی colony کو چھوڑ کے تو جتنی بھی ٹریٹیز انہوں نے یہ نیبرنگ کنٹی کے ساتھ کی ہوتی ہیں وہ جو نئی حکومتیں ہیں وہ ان کو عبے کرتی ہیں اور وہ ہی ان کو continue رکھتی ہیں اس طرح دیورنڈ لائن والا issue تو لیگلی ٹینیبل نہیں ہے مورلی ٹینیبل نہیں ہے اور پولٹیکلی ٹینیبل نہیں ہے پھر اس سے آگیا تھا جب ہم نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا ان کو گلے بھی لگایا اس کے بعد یہ ہے کہ جب افغانستان میں ہم نے کچھ زورت سے زیادہ جگہ دیا تھی جس کا ایران ناجیز پائدہ اٹھا ہے افغانستان میں جب سوویٹ انویشن ہوئی تو پھر ہم یہ بھول جاتے ہیں اور افغان بھی بھول جاتے ہیں کہ سوویٹس کو انوائٹ گیا تھا اس وقت کی افغان قومت نے اور ان کی فورسز تبائی تھی پاکستان اس سیچویشن میں اپنے آپ کو اس میلیوں سے الگ نہیں رکھ سکتا تھا پاکستان نے ایک بولڈ سٹپ لیا اور سوویٹ اکوپیشن کو چیلنج کرنے کا سوچا جس میں بعد امریکہ بھی شامل ہو گیا تو اس کی جب خانہ جنگی شروع ہوئی سیونٹیز کی شروع ہے اور آج تک وہاں خانہ جنگی ہے اس کے نتیجے میں بہت ساری ڈسپلیسمنٹ ہوئی ڈیموگرافک تو بہت سارے افغان پہلے آئے سٹیج پہ پشاور و مضافات میں ان کو ہم نے کیمپس میں رکھا لیکن بعد میں کوٹ آرڈر پہ کیمپس ایک دو کیمپس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیا گیا ان کو تو کھلی چھٹی دیں آپ یہ پاکستان میں جہاں چاہیں رزک کمائیں یہاں پہ آپ نے ضرور سے زیادہ زیادہ کر دیا کیونکہ ایران میں بھی یہ لوگ گئے تھے تو یہ تو بھر ہماری دریا دلی ہے اینیوے ابھی یہ بھی ہمیں علم نہیں ہے کہ پنتیس لاکھ ہیں پچاس لاکھ ہیں اور کس کس شہر میں کہاں بان بسا ہوا ہے جی ابھی میں ارس کرتا ہوں کیونکہ وہاں بھی پلٹیکل سیچویشن سٹیبلائز نہیں ہوئی کچھ حصے طالبان کے پاس ہیں کچھ حصے جو کالیشن گورمٹن کے پاس ہیں کچھ حصے حصے ویسے ہی آزاد پھر رہے ہیں جی کرد بھی انوال پھر ایک ایک نومکلی جو نیٹو کا اور ورلڈ پاورز کا ایک ڈیکلیڈ تھا ان کی انٹینشن کہ ہم افغانستان کو ری بیلڈ کریں گے ریکنسٹرکٹ کریں گے they have not done it افغانستان اس وقت کبرستان ایک کھنڈر ہے ایک تباہ شدہ ملک ہے ہماری سمپتیز اس کے ساتھ ہیں لیکن پاکستان کے اوپر جو برڈن پڑا ہوا ہے خاص طور پر جب آپ نے دیکھا کہ افغان جو سسائیٹی ہے وہ انڈیا کی طرف انکلائن ہو گی یہ بھی ایک اور مفروضہ ہے جو غلط ہے کہ اندوستان نے بڑا انویسٹ کیا ہوا ہے اس سے دس کنا تو چائنا کر سکتا وہاں اور کر رہا تو یہ بات غلط ہے افغان جو گورنمنٹ ہے وہ ایک ہارڈ بار گیننگ لیوریجنگ کرتے ہیں یہ افغانی سٹائل ہے اور یہ نہیں پرواہ کرتے ہیں کہ پاکستان نے کتنا سیکریفائس کیا ان کے لئے اکانوی کتنا بورڈ ہیں آج آپ کی پوری لوجسٹک جو پاکستان کی ہے تقریباً افغانی ہو گئے آت میں انہوں نے پراپرٹیز خریدی ہوئی ہیں لاہور میں آٹھ دس ان کی کالونیز گیٹوز بنے ہوئے ہیں جہاں عام جو لاہوری ہے وہ شاید جانا پسند بھی نہیں کرتا شاید واسکو ویسے بھی اس کے اور محسوس نہیں کرتا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ پاکستان کے اندر پھیل چکے ہیں ابھی پاکستان نے جب دیکھا کہ بار بار دہشت گردی کے جو تانے مانے ہیں جو سورس ہے افغانستان سے ہی ملتا ہے جا کے تو آپ نے اپنی بارڈڈ منجمنٹ شروع کر دی بہتر کرنے میں آپ نے رسٹکشن ڈال دی آپ سے سال پہلے آج سے افغانستان سے آنے والے کو کوئی کاغذ کوئی ویزا کوئی ڈاکومنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی یہ ہماری کوتائی ہے افغانستان سر آج کے ورلڈ میں افغانستان کیا ایک ایسا لینڈ لوگ کنٹری ہے جو بیسٹ پروکسی بیٹل گراؤنڈ بن چکا ہے لوگوں کے لئے جی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے کارڈز اور اپنی جو اپنا سیلف انٹریسٹ ہے ناشنل انٹریسٹ ہے اس کو دیان میں رکھیں تو ہمارا لیوریج افغانستان کی اوپر ہونا چاہیے نہ کہ ویسے ورسہ ایک لینڈ لوگ کنٹری ہے جس کی ساری اکانومی لنکٹ ہے پاکستان ایران کے ساتھ اب یہ تک حالات اتنے مقدوش ہیں کہ حرات سے آگے پھر بہت جھگڑے ہیں وہ بے وکوف نہیں ہے وہ باتیں کرنی پھر وہ کہنے ہم وہاں سے مغالیں گے پھر جی ہمارے اگر انگور سنڈے لگے ہیں تو انڈیا نے جہاز بھیجے یہ سارے مفروضیں ہیں یہ سارا پروپیگنڈا ہے انڈیا کو انڈیو لیوریجی لی یہ سر وہ انڈیا جب کہا تھا جب کارپٹ بامنگ ہو رہی ہے دوسری بات یہ ہے کہ آج میں ایک بڑی فنڈمنٹل بات کرنے لگا ہوں ہمیں یہ بھی کہا جاتا ہے کبھی کہ جو افغانی ہیں وہ پاکستانیوں سے خوش نہیں ہے حکومت سے خوش نہیں ہے بھئی اگر وہ خوش نہیں ہے افغانستان میں بیٹھے ہوئے تو یہاں جو چالیس پچاس لاکھ بیٹھے ہوئے یہ تو خوش ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی قوم میں شزفرین ایک فریریہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ان چالیس پچاس لاکھ افغانوں سے کیوں نہیں کہا کہ بھائی جاؤ اور اپنے بھائیوں کو سمجھاؤ کہ ہم نے آپ کو پناہ دی ہوئی ہے ہم نے آپ کو گلے سے لگایا ہوا ہے اور آپ مارے بچوں کے زباہ کر رہے ہو کہ ہم نے یہ بھی نہیں کیا آج جب ہم اس طرف موف کر رہے ہیں آج جب ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستانیوں کو الگ کرو افغانی ڈاکومنٹڈ ان کو الگ کرو افغانی انڈاکومنٹڈ کو الگ کرو تاکہ دنیا جہان میں ایک لاو ہے ایلینز ہوتا نا ایک سٹائٹس ہے ایلینز کا ایلینز کا وہ رائٹس نہیں ہے جو پاکستان کی سٹیزنز کی ہیں خاص طور پر وہ ایلینز جو آپ کی سیکیورٹی کو تھرٹن بھی کر رہے ہوں تو اگر آپ ان کو سیگریگیٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو ڈاکومنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو ڈیموگریفیوز کی سیدھی کرنا چاہتے ہیں ان کی ٹیگنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں مجھے کیا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں جی کہ بہت طریقے سے بھیجیں اگر بھیجنا ہے تو مجھے طریقہ آپ دیکھیں یورپ نے پہلے کہا یہ جو یہاں کے لوگ ہیں ہمارے بہت سے حضرات جو کہتے ہیں جو ان لوگوں کا اشارہ دے دیتے ہیں جو کہتے ہیں جی پاکستان زندہ باد کا نارا نہیں لگانا چاہتے ہیں یہ ایک اشارہ ہے وہ لگائیں یا نہ لگائیں یہ وہ لوگ ہیں یہ کہتے ہیں جی طریقے سے بھیجیں ڈاکٹر صاحب آپ پاکستان زندہ باد ہے پاکستان کسی کا محتاج نہیں ہے اگر چند لوگوں کا یہ بے شعوری ہے بینیفٹس یہاں سے لیں وزارتیں یہاں سے لیں حکومتوں سبائیوں میں وہ گس جائیں گوانر وہ بن جائیں تو پھر ان کو تھوڑا خود احساس کرنا چاہیے کون کس طریقے سے بھیجیں پھر یہی ہے کہ دیکھیں گورنمنٹ نے بڑے تحمل کے ساتھ اور اداروں نے بڑے ہی ایک وزڈم کے ساتھ ایک پروگرام شروع کیا ہے ہم ان کو ایک وقت میں تو نہیں تکھیل رہے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ طریقے سے چلیں ہم یونائٹیڈ نیشن سے بھی بات کر رہے ہیں تاکہ وہ ان کو فنڈ کریں اور وہ جہاں وہاں جا کر رہی ہے ہنو وہ کر رہے ہیں بہت ساری ایجنسیز کر رہی ہیں جوان نے کہا ہے سیون ملین ڈالر وہ دے رہے ہیں تو ان کو چالیس پچاس ہزار رپیہ دیا جاتا ہے پھر یہ واپس چلے جاتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے وہ کہتے ہوتا ہے نا کچھ لے کے چلے جاؤ جا بھی میں ایک مہاور ہے نا سر بسیکلی ڈاکٹر صاحبہ یہ برڈن پاکستان کا نہیں ہے یہ اقوام عالم کا برڈن ہے آج تک نہیں رکھا اور نتائج کے ہیں ساٹھ ستر ہزار لوگ ہمارے شہید ہو گئے ہمارے کو دس ہزار فوجی اور پولیس والے شہید ہو گئے تو کہاں تک پاکستان سے قربانیوں کی توقع کی جائے تو پاکستان کو ذاتی نہیں کر رہا پاکستان آج بھی آج دیکھیں نا ہم نے پہلے بارڈر بند کیا افغانستان کا تو اس وقت نیٹو فورسز تھی ہم نے امریکہ کو ڈفائی کیا تھا آج افغان گورنمنٹ ہے اور اگر ہمارے بچے اس طرح شہید ہوئیں گے ہماری چیک پوسٹوں پہ وہاں سے آرگنائز حملے کر آئے جائیں گے تو بارڈر تو بند ہوگا پھر اگر اس کا نقصان ہوتا ہے تو افغانستان کو نقصان اٹھانا چاہیے یا پھر پاکستان کے ساتھ دوستی کا حد بڑھانا چاہیے اور مشتر کا طور پہ ہمیں ان مسائل کو پھر حل کرنے کی طرف چلنا چاہیے سیکیورٹی ایشو تو یہ بن رہا ہے اور بن رہا ہے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے بھی دیسائیڈ ہو گیا اچھا اب ہم نے کی سرجیکل سٹرائک اس کی ضرورت تھی یا اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا جی میں ایک تو اس لفظ کو استعمال نہیں کروں گا سرجیکل سٹرائک نہیں تھی یہ ایک فالو پہ ہوتا ہے ایکشن جب آپ مس کرینٹس کو دیکھتے ہیں وہ آپ پہ حملہ کرتا ہے ایک بندہ اور باگ کے کہیں چھپنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ اس پہ فائر بیک تو کریں گے خواہ اپنی سوائل کے اندر کریں ہم نے سر ان کو انفارم کیا ان کی ایجنسز کو انفارم کیا ان کی گورنمنٹ کو انفارم کیا ان کی طرف سے جواب آیا ہمارے آپے سے اور ہماری جتنی بھی کوششیں اس سے یہ لوگ باہر ہیں درست ہے یہ جو اکراس دی بارڈر فائرنگ ہے یہ سرجیکل سٹرائک نہیں ہے اس طرح تو لو سی پہ روزانہ اکراس دی بارڈر فائرنگ بھی ہوتی ہے نہیں سر اگر ہم کر بھی لیتے ہیں اگر ہم کر بھی لیتے ہیں ہم اس کو پولٹیکلی اگر دیکھیں تو ہم اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے پاکستان نے آٹریلری یوز کی اور مانٹینس ایریا ہے پاپولیشنز نہیں ہیں تو وہاں پہ آپ ڈسٹنکٹلی پیک اپ کر سکتے ہیں کہ یہ جو شر پسندے کہاں پہ سرجیکل سٹرائک آپ فیزیکلی آپ فیزیکلی موو کرتے ہیں ٹروپس جاتے ہیں بھائی ہیلی جاتے ہیں بھائی پیرا ٹروپ جاتے ہیں یا انفلٹریٹ کرتے ہیں ایکشن لیتے ہیں واپس آتے ہیں یہ صرف اٹریلی کا یوز کیا گیا ہے توپ خانے کا سر دنیا کی جتنی بھی بڑے بڑے ممالک ہیں سر ہم نیوکلیر ہیں اس لیے ہم اپنے آپ کو ان کی لسٹ میں شامل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہماری سینسٹیوٹی سیکیورٹی ان سیفٹی میکنیزم کی وجہ سے بہت زیادہ ہائی ہے ہم اگر اپنی سیکیورٹی ان سیفٹی میکنیزم کو مینٹین رکھنے کیلئے بائی ہوک این کروک سیکیورٹی میرز کیلئے کچھ بھی کرتے ہیں سی بھی آلاؤوٹ ٹو دو نا نا بھی آلاؤوٹ بڈ آم سینگ کہ ہم اس کو ایکسکلیٹ جو لیڈر آف ایکسکلیشن ہے نا اس کو گریجولی آپ اس پہ کلائم کرنا چاہتے ہیں ہم اپنے حدود میں رہکے اپنے رائٹس میں رہکے لیگلی مورالی پولیٹیکلی کریکٹ رہتے ہوئے ہم نے ریک کیا ہے اور اس کا بڑا اچھا ایفیکٹ بھی ہوا ہے اور یہ جو ہم نے کلوزر کیا ہے بارڈر کا یہ بھی اس ڈپلوم ایسی کا حصہ ہے یہ بھی اسی رسپانس کا حصہ ہے سر ایک چھوٹا سا بڑیک چاہیے گا اس کے بعد واپس آنگی جی واپس آتے ہیں پروگرام کے باقیہ حصے کی طرف سر سیکیورٹی ایشو تو یہ بن سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جو ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے پاکستان شاید وہ واحد ملک ہوگا اب ہمارے ساتھ موجود ہے بارڈر صاحب بھی یہ بھی اس بات سے اتفاق کریں گے جو کسی بھی قسم کی سیکٹیری نظم کے لیے یا فرقہ ورانہ فساد کے لیے ان چیزوں کے لیے ریلیجیس جو بھی آپ سر بیچ ڈالیں یہاں اگی جاتا ہے یہ شاید واحد ملک ہے جہاں پہ سب سے زیادہ فریڈوم آف ایکسپریشن ہے جہاں پہ سب سے زیادہ سیکٹس ایکسرسائز ہوتی ہیں جہاں پہ لاؤڈ سپیکر پہ کسی کے بارے میں کچھ بھی بول سکتے ہیں جہاں ہر گلی میں آپ کو ہر بندے کے ڈیفرنڈ مسجد ملے گی this is the only country سر اور یہاں پہ کہتے ہیں پھر آپ کو وہ نہیں ہے یہاں پہ فریڈوم آف ایکسپریشن نہیں ہے اچھا سر اس ملک میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے آپ نے مذہب کو کس طرح سے اٹلائز کیا لنگویسٹک کو لسانیت کو کیسے یوز کیا ذات پات بھی یوز ہوتی رہی پھر علاقیت تو آج تک یوز ہو رہی ہے اس محول میں آپ ایک نیا بیج بونے جا رہے ہیں اور ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے بارے میں اور جو بھی محتبر ہماری اور بڑی گریٹ عظیم شخصیات ہیں ان کے خلاف جتنا بھی شہر انگیز مواد نظر آئے یا دیکھیں یا پڑھیں ہم اس کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کا بین تو حل ہرگز نہیں ہے کیونکہ بین چار دن کی کہانی ہے پھر اوپن ہو جاتا ہے ہم نے بارہا گزارش کی ہم نے بھی کوشش کی آئی ٹی والوں کو لے کی آئیں گراؤنڈ میں اپنے سوشل اکاؤنٹس بنائیں اپنا کھی کھیل شروع کریں کوئی مواد ڈال ہی نہیں سکے گا بات کتم اچھا اب سپریم کورٹ نے اس کے اوپر ایکشن لیا ہے وہ تو ٹھیک ہے یہ ایکشن لینا ہی چاہیے تھا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے مسلمان ہے اور مسلمان بھی نہ ہو آپ اسلامی جمہوریہ بھی نہ ہو بحیثیت انسانیت کوڈ آف کنڈکٹ اور یا جینوہ کنونشن پڑھنے سر اس میں بھی لکھا ہو ہے کہ کسی بھی ریلیجن کو آپ اس طرح سے نہیں کر سکتے انسینسٹیف کسیم کی اچھا اب یہ سب ہمارے لئے سیکیورٹی ایشو یہاں پہ بن سکتے ہیں سیکیورٹی ایشو سر کیونکہ بڑا فرٹائل ہے جو بھی دالو بیج یہاں پہ اگ جاتا ہے اب کیا کریں اس کے لئے ہم لیگل گراؤنڈز میں کہ اس چیز کو روک سکیں دیکھیں اس کے لئے ہمارے پاس سائیبر لاز موجود ہیں اور یہ بڑی اچھی بات کی امپلیمنٹیشن پہ آتے ہیں بس اس میں بیسک بات تو ہے ہی امپلیمنٹیشن کی قانون کے حوالے سے جہاں امپلیمنٹیشن کا پہلو آتا ہے وہاں میں چپ سادنی پڑتی ہے اس لئے کہ واقعی تمام قسم کے لازم سر آپ نے کہا چپ سادنی پڑتی ہے سر اتنا سرنڈر ہو کے تو ہم نہیں رہے میں ارز کرتا ہوں میں ارز کرتا ہوں امپلیکیشنز یہ ہیں کہ بیسیکلی موسٹ ریفائنڈ لاز اف دی ورڈ ہمارے پاس ہیں یہاں پہ اور پورا میکنیزم جو ہے ان بیلڈ میکنیزم موجود ہے امپلیمنٹیشن کے لئے لیکن امپلیمنٹیشن کے حوالے سے وہ سیریسنیس جو ہے وہ ہے نہیں ہمارے پاس سنسیریٹی نہیں ہے اور لا ان فورسنگ ایجنسیز جو ہیں وہ فار پولٹیکل ریزنز اور ایڈر وائز وہ ان چیزوں پہ فوکس کرتی ہیں جو خاص گنی چونی چیزیں ہیں ان کی امپلیمنٹیشن پہ ہم فوکس کرتے ہیں اور باقی چیزیں جو ہیں وہ ہم یہ سمجھتے ہیں جس کو ایمیونٹی کہتے ہیں تو ہم نے اس کو we have taken for granted کہ یہ ہم نے تھوڑا سا اس پہ سرفے نظر سر آپ کہہ رہے ہیں ہم نے جنیرک ڈرم ہم سے مراد یہی ہے کہ جو ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں اور پولٹیکل جو گارمنٹس ہیں وہ ایکچولی تو ایمپلیمنٹنگ مچینری وہی ہے ہمارے پاس اور ایمپلیمنٹ تو انہوں نے کرنا ہے سر آپ سے بہتر کون جانتے ہیں سر گارمنٹ تین پیلرز پہ کھڑی ہے سر ان میں سب سے ایمپورٹن یہ جو بیٹھے ہیں سر جتنے بھی پارلمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوتے معاملہ تیہ کرتے جی ایکسی لیجنسیٹرز ہیں لیجنسیٹرز نے تو کام کر دیا اپنا انہوں نے ایک لا بنا دیا آپ کے پاس دوسری جوڈیشری ہے لیکن جوڈیشری کے پاس ایک ہی اختیار ہے وہ سپریئر جوڈیشری کے پاس سپریم کوڈ کے پاس کسی ایشیو پہ وہ سو اموٹو لے لے ادر وائز میں ارز کرتا ہوں ادر وائز تو جو جو نارمل میکنزم ہے وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں فیلیر آئے گا آپ کی ایمپلیمنٹنگ مشینری کا ایڈنسٹریشن کا آپ کی انتظامیہ جو تیسرا پلر ہے جس طرح آپ نے بات کی مسلس کی تو مسلس میں تیسرا پلر انتظامیہ ہے اور بیسیکلی جو ڈیوٹی ہے وہ تو انتظامیہ کی ہے انتظامیہ اور انڈریکٹلی کس کے کنٹرول میں بات وہی ہے کہ یہ پولیٹیکل گورنمنٹ کا فیلیر ہے جو جیشری پہ ہم اس وقت آتے ہیں کہ جب آپ کی لائیل فورسنگ ایجنسٹیز آپ کی انتظامیہ جو ہے پرائل کے لیے کوٹس کے پاس لے کے جاتی ہے پھر جو ڈیوٹیشری کا رول چروع ہوتا ہے ایک پر جو میکنزم ہے اس کے تحت انویسٹیگیشن مچینری اپنا کام کرتی ہے اور وہ اس میں کلیکٹ کرتے ہیں ایویڈنس اور اس ایویڈنس کو کلیکٹ کر کے اس کے ٹیکنیکل انیلیسس کے ساتھ اس کو عدالتوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جتنی بھی اچھی بات ہیں لکھی بھی جا چکی اور پڑھی بھی جا چکی ایمپلیمنٹیشن باقی ہے سر آپ بھی بتا رہے ہیں ہر وہ چیز موجود ہے لکھی پڑھی ہے سر ایمپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی پھر بات ہمارے جو لیڈرز ہیں اور جو اقتدار میں لوگ ہیں ان کو کہنا ہے کہ آپ اپنی ذمہ داریاں سبھال لیں ان اداروں کو موٹیویٹ کرنا ہے یہ کہنے کہ یہ پروسس ہے نا جی مقصد ہی ہم اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو چنتے ہیں جو اپنے پولٹیکل موٹیف کے علاوہ ان کو دوسری چیزیں نظر ہی نہیں آتی اس سے وہ صرف نظر کرتے ہیں تو یہ بحثیت قوم ہماری ڈیوٹی ہے جو الیکٹرل کالج ہے وہ تو ہماری پاس ہے ہم ایسے لوگوں کو چنیں گے تو ان کو کچھ کہ سکیں گے وہ ریپزینٹ ہی میں وہ کرتے ہیں جو اس پہ سنسیر نہیں ہے ادروائز پھر ایسا ایک موقع آتا ہے جہاں آپ کی انتظامی مشینری فیل ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ایک کلیپس کی کنڈیشن میں جا کے کوٹس جو ہیں وہ اس کو سپلائی کرتی ہیں اس ویکیوم کو سپلائی کرنے تو یہ بھی کوشش تو کر رہے ہیں سپلائی کرنے کی لیکن جہاں میں ارز کرتا ہوں اس کی اپنی کچھ امپلیکیشن ہیں جب وہ سپلائی کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو پھر شروع ہوگا مچتا ہے جو ایکٹیوزم کا اب آپ کریں نہ ان کو کرنے نہ دیں تو بات اسلام زندہ ہوتا ہر کربلا کے بعد نیشن پلان آیا تھا ای پیس کے بعد ضرب عذب آیا تھا جب ہمارے فوجی جوانوں کے سروں سے انہوں نے فوٹبال یں کھیلی تھی ان لوگوں نے جو جنہوں نے آج بھی خون بھا رہے ہیں اس کے بعد ضرب عذب پھر رد الفصاد آج دیکھ رہے ہیں کامبنگ آپریشن بھی دھماکے ہو اس کے بعد اب ہمیں کوئی نیا چاہیے جس کے بعد ہم یہ سوشل میڈیا پر ایکٹیویٹی چل رہی ہے اس سے سوشتر کیوٹی امپلیکیشن ہو سکتی بڑی ہارش ہیں سر بہت شدید ہو سکتی ہیں وہ کیونکہ ایڈیولوجی اور نظریہ کی ہوں کہ رد الفساد ایک بڑی جامع قسم کی ڈرمنالوجی ہے جس میں آپ نے فساد کو تارگٹ کرنا ہے کر رہے ہیں آپ فساد ایک بہت بڑا ایک سٹیٹ اف 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 ایرز ہے جس میں کوئی اشخاص نہیں ہے گروہ نہیں ہے جنرلی ایڈیولوجی اور ایک ایٹیشوڈنل ایسپیکٹ جس میں سوفٹ ایلیمنٹ آپ ہر جگہ پہ جہاں کوئی شخص فساد فیل ارد کرتا ہے آپ نے اس کو رد کرنا ہے اس کو کانٹر کرنا ہے اس کو الیمنیٹ کرنا ہے خواہ وہ دشتگردی کی شکل میں لوگوں کی جانے لیں خواہ وہ ان کی مدد کریں لوجسٹک سپلائی کریں رکانسنس کرائیں ٹارگٹ تک لے جائیں موٹیویشن کریں ڈاکٹرینیشن کریں سپورٹ کریں ابیٹ کریں ویپن دیں تو اس کی بہت شکلیں ہیں یا وہ مذہبی منافرت پھلائیں یا اس طرح کی چیزیں جیسے آج ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے جو کہ قوم کو پھر دیوائیڈ کرنے کی مشتعل کرنے کا باعث سب کا توڑ ردل فساد میں ہی تو آپ کو نئے آپ پھرشن کی ضرورت نہیں ہے ایشو یہ ہے کہ سائبر سپیس کا مس یوز کیا گیا اور ہمارے جو سسٹمز ہیں اس کو بلوک کرنے کی اس طرح کے مس یوز کو وہ ڈیلیڈ اور ریاکٹو موڈ میں ابھی تک اس کو فلی ریموو نہیں کر سکے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اس قسم کی جو ایک ایڈوانٹج ہے سائبر کا وہ تو لوگوں کو دیں گے لیکن اس کو بلوک کیسے کرنا ہے وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے تو یہ میں ٹیکنیکلی اس جواب جس طرح لیبرٹی کے ساتھ لوگ آپ کے گھروں میں آپ کے موبائلز میں آپ کے کمپیوٹرز میں پہنچ سکتے ہیں اتنی آسانی سے آپ ان کو بلوک بھی کر سکتے ہیں یہ ہم نہیں کر رہے ابھی اس کی وجہ صرف حکومت کی نہیں ہے حکومت ہر چیز کی ذمہ ہوتی ہے اور حکومت کے دو حصے ہیں ایک مرکزی حکومت اور ایک صبائی حکومت ہیں اٹھارویں امینڈمنٹ کے بعد بہت سارا برڈن جو ہے صوبوں نے اپنے کندوں پہ لیا ہوا لیکن جب وقت آتا ہے ذمہ داری کا وہ کہتے دیکھیں جی وہ مرکزی حکومت کی طرف دیکھ لیں آپ this is wrong even security basically آج کل صوبائی یہ subject ہے essentially مرکزی حکومت تو سپورٹ کریں اس میں کیا ہے کہ آپ نے ادارے بنائے ہو ہیں کوئی پیمرا ہے کوئی اپنا براد کاسٹنگ اسوسییشن ہے یعنی چار پانچ اس طرح کی ارگنیزیشن موجود ہے ایف آئی اے کی capacity ہے اس کے بعد ہماری انٹیل صداروں کی بھی capacity ہیں آپ ان کو synergize کریں ان کو کٹھا کریں اور ایک ایسا یونٹ بنائیں جو اس طرح کی ریکرنس نہ ہو دوبارہ یہ کام نہ ہو پہلے تو یہ اس کی الیمنیشن آپ نے بھی تک انشور نہیں کی جب ادھر سے لوگ ایجیٹیٹ کریں گے جب ادھر سے لوگ ایجیٹیٹ کریں گے اچھا پھر آپ نے پارلیمنٹ میں اس کو ابھی تک سیریس سی ڈسکاس نہیں کیا یہ پارلیمنٹ کا کام صرف law بنانا نہیں ہوتا law کی implementation کا بھی جو overseer والی oversight والی باڈی ہے وہ بھی پارلیمنٹ ہے دونوں houses ہیں گورنمنٹ بھی ہے انہوں دونوں نے کرنا ہے گورنمنٹ ان کو اس وقت کی گورنمنٹ کس نے الیک کی ہے پارلیمنٹ سیسٹم سیلیکٹ ہوئی ہے جیسے کہ آپ نے کہ law بنا دیا انہوں نے implement وہ کرائیں جنرل صاحب فرما رہے ہیں کہ بنانا ہی کام نہیں ہے وہ ایمپلیمنٹ نہیں آنا بھی ہے میں ارز کرتا ہوں یہ آپ نے درست فرمایا لیکن اس میں جو آپ کے پاس implementation کے حوالے سے رول رہ جاتا ہے وہ یہ رہ جاتا ہے کہ اسمبلی میں آپ بات کریں اور پروسیکیوٹ کریں ان کو احساس دلائیں اپنی ذمہ داریوں کا لیکن آفر آل سیر آپ مجھے بتائیے جب انہوں نے آرنج ٹرین بنانی تھی جتنی مخالف انہوں نے بنا کے چھوڑی مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں اور یہ جو افغانستان کے حوالے سے بھی جو بات ہو رہی ہے اور آئیٹی کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے تو اس کے تانے بانے اگر اس کو دیکھیں تو انیلیسز وہی ہے ہم یہ آج اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس وقت ایڈریس کرتے ہیں جب کوئی میجر کوئی ایونٹ ہو جاتا ہے جب یہ آرمی سکول پہ حملہ ہوا تو پھر ہم متحرک ہو گئے اور اس کے بعد وہ ہوا جو ساری قوم نے دیکھا یہ پروسس اس وقت کیوں شروع ہوتا ہے یہ ایک گریجول پروسس کیوں نہیں ہے یہ کیوں نہیں ہوتا ہمارے ادارے جو ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس ساتھ ساتھ کیوں نہیں کرتے یہ ہوا کیوں کہ آپ جو افغان ریفیوجیز ہیں ان کو آپ نے اتنی لیبرٹی دے دی کہ وہ آپ کے پورے ملک میں پھیل گئے آپ کی پوری اکانومی سے ایلین جس طرح جہاں صاحب نے فرمایا ایلین تو ایلین ہے اس کا سٹیٹس جو ہے وہ سٹیزن کا تو ہے نہیں تو وہ سٹیٹس کا سٹیٹس کیسے انہوں نے ایزیوم کیا اور بات یہاں تک کیسے پہنچ چھوٹا سا بریک چاہیئے اس کے بعد واپس آئیں جی یہ بات درست ہے جو خود کو دھوکا دینا ہے اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے واپس آتے ایک بریک کے بعد جی گفتے کو آغاز کرتے یہ ٹیوریسٹ کوٹ سے ٹیوریزم کی کوٹ سی جتنی بھی دہشت کردی کی عدالتے ہیں بنی تھی پھر بیچ میں بکفہ آیا پھر بن رہی ہے ضرورت ہے یا نہیں ہے لیکن سپیشل لا سپیشل ایوینٹس کو ایڈریس کرنے کے لئے بنایا جاتا ہے کچھ خاص قسم کی ڈیویلپمنٹ سو جائیں وہاں پہ نارمل لا آپ اپلائی کریں گے کوئی ایمرجنسی ہیں کچھ سپیشل سیچویشن ایس کو فیس کر رہے ہیں ایس ایس اس میں تو ٹیررس لا سپیشل لا بہت ضروری تھے اور اس کے تحت وہ انٹی ٹیررس کورٹس بنی لیکن وہ اس حد تک ایفیکٹیو نہیں ہو سکی جس سوالے سے ان کو ہونا چاہیے تھا اور آج ہم ان کی ملیٹری کورٹس کی طرف دیکھ اس لیے کہ جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے وہ ان ایکسٹرا آرڈنری جو چیزیں ہمارے سامنے امرج ہو رہی ہیں آپ کو لگ رہا ہے جوڈیشل پہ برڈن بہت ہے نہیں برڈن ایک ایشو ہو سکتا ہے لیکن اس میں ایس نہیں ہے اس میں جو ہمارے سرکمسٹانسز ہیں سر یہ کورٹس ملٹری کورٹس یہ ضروری ہیں ہمارے لئے اس وقت کو دیکھتے ہیں اس وقت تو بلکل ضروری اب جو لوگ چاہ رہے ہیں نہ بنے اس کا مطلب ہے وہ غلط سوچ رہے ہیں ملک میں نے پہلے ارز کیا ایکسٹرا آرڈنی سرکنسٹانسز میں ایکسٹرا آرڈنی میرز آپ کو لینے پڑھتے ہیں اور وہاں پہ آپ دیکھیں امریکہ جیسے ملک میں انہوں نے اپنے فرنڈامنٹل رائٹس کی قربانی دی ہوئی تو اب وہ مطلب وہ اس کو ٹولریٹ کر سکتے ہیں تو سرندر سر ملٹری کوٹس ڈیلیور کریں گی ایشو یہ ہے کہ جب آپ حالت جنگ میں ہیں اس کو کہتے ہیں اور جب آپ حالت جنگ میں ہوتے ہیں تو دنیا جہان میں امرجنسی لائک سیچوئیشن کریئٹ ہو جاتی ہے اس میں جیسے انہوں نے کہا فرنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ بھی ان کو دبا دیا جاتا ہے امریکہ نے کیا پائنچ سال دبے رہے ہیں تو قومیں ولنٹیر کرتی ہیں کہ ہمارے وہ چند لیبرٹیز جو تھی آپ ان کو ختم کتگن لگا دیں لیکن ملک کو سمال لیں اور جانوں کی حفاظت کریں جو ملٹری آپریشن ہو رہے ہیں یہ کو کمپلیمنٹ کرتی پھر ایک اور بڑی بات ہے جو 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 سسٹم اس وقت موجود ہے جو نارمل ہے اور جو انٹی ٹیررس کوٹس ہیں وہ بھی آپ پریٹر ہے یہ ملٹری کوٹس ان کو سپلانٹ ان کو رمووو نہیں کر رہی یہ ان کو سپورٹ کر رہی ہیں ان میں ایڈ ہو جائیں گی اور اس میں پولٹیکل کنٹرول کا آپ نے کیسے انشور کیا آپ یہ گورنمنٹ جو ہیں وہ ریفر کریں گی کیسز ملٹری خود کیسز تو پیکپ نہیں کر رہے تو گورنمنٹ کس کو سمجھتی ہے ضروری کہ جو ملٹری کوٹس کو دینا ہے جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ ہارڈ کور جیٹ بلیک جو ٹیررس جن کا پرو پرو ایپسلوٹ پرو ایکٹیوٹیز ہیں دی شوڈ بھی ہینڈ دو سال میں اپنی ڈسکریشن کے مطابق ان کو دو سو چوہتر کیس صرف بھیجے آپ ڈھائی دار بھی دیتے کسی نے منہ تو نہیں کیا تھا تو جتنے کیس بھیجیں گے ملٹری اسی کے مطابق کوٹس بنا رہی ہے اور آپ حیران ہوئیں گی اس وقت اتنا شور و گوگا ملٹری کوٹس کا تین صرف آپ رہی ہیں کیپی میں تین آپ رہی ہیں پنجاب میں دو آپ رہی ہیں سندھ میں ایک آپ رہی ہے تو کامت کہاں سے آگئی اسمان کہاں سے گھرا تو میں تو یہ حیران اس بات پہ جب ٹوٹل کنٹرول پولٹیکل گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے تو یہ ایک ملٹری کوٹس ایک ہوا کیوں ہے یہ لفظ ملٹری لگ جاتا ہے تو ہمیشہ سے یہ ستر سال کی ہیسٹری میں ہم نے زیادہ ٹائم دیکھا کہ مارشل اللہ لگے رہے ہیں اس وجہ سے تو نہیں خوف رہتا ان کو ملٹری کوٹس کا فوج نے کہیں بھی نہیں کہ ہوا کہ اگر آپ ملٹری کوٹس نہیں برائیں گے تو ہم آپ پریشن جو آدھی آدھی ففٹی پرشن پہ لے آئیں گے وہ تو کہ رہے اگر یہ چیز اس میں ایڈ ہو جاتی ہے اچھے ایک آپ اور کام ہے ہمارے جو ساتھی پینلسٹ ہیں اس اس میں کون سی پولیٹیکل سجیسٹی وزڈم اور جرت نظر آئی آپ کو کہیں ایک سیکنڈ اور دوسرا اس وقت مجھے اگزیک فگر نہیں پتا شاید ہزاروں میں ہے وہ لوگ ہیں جن کو آپ نے سینٹنس اناؤنس کی ہے اس کی کنفرمیشن نہیں ہوئی اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے لیکن اس کے باراکس اس کے باراکس ان تین سالوں میں یا جتنے سالوں میں بھی ساٹھ ستر ہزار اگر شہید ہوئے یا دو تین سالوں میں اگر پانچ ہزار دس سار ہوئے ان کے خون کی ذمہ داری قسم ہے اگر دہشت گردوں کے لوحکین کے حقوق ہیں کہ ان کو مزدور ہے اس کا کوئی حقوق نہیں تھے اور اس کا بدلہ کیا سٹیٹ نے نہیں لینا کیا انڈویجن نے لینا ہے جو ملیٹری کوٹس کا رول ہے میں اس کو اس نظر سے دیکھتا ہوں جس طرح پولٹیکل گارورنمنٹ کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ ملیٹری کو آرمی کو این کی ذمہداری ہے لیکن اس آرمی جو ہے وہ حصہ ہے اس پاکستان کی قابن کا تو اس این ایڈنگ میشینری کانسٹیٹوشن میں یہ پرویان موجود ہے سر آپ نے بلایا انہوں نے کام دیا انہوں نے بچے شہید کرائے انہوں بندے پکڑ دیا آپ ان کی سزائے موت میری بات یہ تو مزاق نہیں یہ جس طرح آپ رینجرز آپ کی کام کر رہی ہیں میں اس کو کام کرنے دینے کے لیے جو کچھ پاپڑ بیلے گئے سر آپ پتہ ہے کراچی میں ان کو اختیار نہیں دے رہے تھے میں ارز کر رہا ہوں ابھی بات اکیڈیمک ہو رہی ہے کہ ملٹری لوگوں کو کنوکٹ کیا گیا ملٹری کورٹ کے پروسس سے تو ارز یہ ہے کہ جو تیسرا ستون ہے وہ عدلیہ ہے یہ جو ہمیں کانسٹیچوشن کو دیکھنا ہے کانسٹیچوشن کے ڈکٹیٹس کو بھی دیکھنا ہے اور we have to remain within the borders وہ پہ جو منڈیٹ ہے وہ جو 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 جسٹ اپ ہول دی سپری میسی آف لا اور فیر ٹریٹمنٹ سکروٹنی جو فائنل ہے وہ جو 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 کچھ ایسے کانونی تقاضے ہیں جس کے حوالے سے کور صرف اوور سی کرتی ہیں کہ جو انہوں نے ملیٹری کورٹس نے جو سزا دی ہے اور جو طریقہ کار استعمال ہوا ہے یا جو ایویڈنس ہے اس کی نظر میں جو فائنل اس کا آؤٹ کم ہے وہ ٹینیبل ہے انڈر دی لاؤ اور ناٹ سر اوور سی کرنے کے بعد سیونٹی پرسن کی سزائے موت کو وہ کیسے سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے دیکھیں باقی ہے لاؤ میں یہ ہے میں مرز کرتا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ملیٹری کورٹس میں کام کرنے والے لوگ سٹکٹو سینسو وہ لیگل ایکسپارٹس نہیں ہیں جو جوڈیشل سسٹم ہے بیسیکلی دیٹس منٹ فار ڈسپینسیشن آف جسٹس تو بنیادی ذمہ داری ان کی ہے آرمی کورٹس کا رول جن کے بنیادی ذمہ داری انہوں نے کیا کیا ایک چھوٹے سی بات ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے آپ کی طرف ایک چھوٹے سا بریک ہمیں چاہیے ہوگا let's have a small break جی واپس آتے ہیں پروگرام کی طرف سلالہ انسیڈنٹ کچھ سال پہلے ہوا اور اس میں ایک جوان شہید ہو جاتا ہے جوان شہید ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کا باپ جب اس کی میت کے پاس کھڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے میرے چھے اور بیٹے ہیں چھے کے چھے اس وطن پہ قربان ہیں لیکن اس طرح نہیں وہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ اس طرح نہیں مطلب نہتے نہیں اس کی یہ بات وہیں پہ ختم ہو گئی اور کسی نے اقتدارِ آلہ میں بیٹھے ہوئے کسی انسان کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ پوچھے کہ وہ نہتہ کیسے شہید ہو گئے وہ اپنے چھے بیٹے اس وطن پہ قربان کرنے کو تیار تھا لیکن وہ کہتا تھا اس طرح نہتے نہیں کسی نے نہیں پوچھا جا کے کہ کیوں اس کو نہتہ شہید کر دیا گیا تھوڑا آگے چلتے ہیں بلوچستان میں واقعہ ہوتا ہے ایک اور ایک دہشتگردی کا واقعہ ہوتا ہے اور اس میں کچھ بچے شہید ہوتے ہیں جو پولیس آفیسر بننے جا رہے تھے پولیس اکیڈیمی پہ ہونے والے اس حملے میں جب کچھ لوگ شہید ہوتے ہیں کچھ جوان کچھ بچے شہید ہوتے ہیں تو ان کے ماں باپ کو دکھ اس بات پہ نہیں تاکہ وہ شہید ہو گئے ہیں لیکن جب ان کی میتیں ان کی ڈیڈ باڈیز لوکل وینوں پہ لٹکا کے ان کے گھروں میں بھیجی گئیں تو ایک ماں کہتی ہے مجھے اس بات پہ دکھ نہیں ہے بلکل اسی طرح جیسے وہ بڑا کہتا تھا اس بات پہ دکھ نہیں ہے کہ یہ شہید ہو لیکن ایسے نہیں لیکن یہ جو لوگ ایسے نہیں کیا کہ چپ ہو جاتے ہیں ان کی اس بات کو کبھی کوئی سنتا نہیں اس کا مطلب ہے شاید خون سستہ ہے یا پھر عوام سستی ہے جی سر واپس آتے ہیں جی میں یہ ارز کر رہا تھا کہ تصویر کے دونوں رخ دیکھنے ہیں انصاف کے تقاضی یہ ہیں کہ سو انسان بھلے ہی سو جو لوگ ہیں وہ چھوٹ جائیں لیکن ایک گناہگار جو ہے سردہ نہیں ملنی چاہے سر یہ جو بچہ شہید ہوا تھا نا سر نہتا اس کو بھی سر سزا دی گئی ہے اور جن کی میتیں سر لوکل باڈیز پہ گئی تھی نا ان کو بھی سزا دی گئی ہے لیکن آپ ایک بات مجھے یہ بتائیں کہ اگر فرض کرے ایک بے گناہ شخص جو ہے وہ کسی نہ کسی حوالے سے کسی ڈاؤٹ میں وہ پروسیکیوٹ ہو جاتا ہے اور وہ اس کی وہ کنوکٹ ہو جاتا ہے وہ کسی کورٹ سے سر میرے پاس دو آفشار ہے نا سر ایک ڈاؤٹ والا اور جس پہ بلکل بھی ڈاؤٹ نہیں انوسینٹ ہے سر ڈاؤٹ والا اگر مرتا ہے نا کم دکھ ہوگا لیکن انوسینٹ والا مر گیا نا سر اگر آپ مجھ سے پوچھیں جی سر تو ہمارے جو انوسینٹ کو مارنے کی دھیر لگا دیتے ہیں سر اگر آپ بلکل بات ٹھیک ہے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ فیلیر کس کا ہے یہ کسی جوڈیشری کا فیلیر نہیں ہے یہ ہماری پولیسیز کا فیلیر ہے ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز کا فیلیر ہے کہ ایک نہتہ آدمی ایک بے گناہ آدمی وہ مر جاتا ہے ہماری پولیسیز نے ہمیں یہاں تک پہنچایا کہ ہم نے بہت دیر تک آنکھیں بند کیے رکھی اور وہ لوگ وہ ہمارے گریبانوں تک پہنچ گئے اور ہمیں گوش اس وقت آئی جب انہوں نے ہمارے بچے مارنے شروع کر دی تو اگر ہم تصویر کے اس پہلو کو دیکھیں تو پھر یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس کا ذمہ دار کون ہے اچھا سر یہ آج جب بات کہہ رہے کہ ذمہ دار کون ہے جنہوں نے آنے دیا تھا اور اس کے بعد پھر آگے والے لوگ آتے ہیں بات ٹھیک ہے کہ پیچھے سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں شرٹ کا پہلا بٹن غلط بند ہوتا ہے تو ساری شرٹ کی غلط ہوتے ہیں لیکن سر یہ کہتے ہیں کمزوروں کی یا پھر جو موچ پا لیتے ہیں ان لوگوں کی نشانی ہوتی ہے کہ جو دوسرے پر ڈال دیتے ہیں کہ تسی نہیں کیتا تو ساری یہ کرتے رہیں گے تو چلتا رہے گا کام آپ نے نہیں کیا تھا نہیں میں نے ایک دوسری ایسپیکٹ بھی کہی تھی کہ جو وہ کرمینلز اور دہشتگرد جن کو نارمل کوٹس آف لاو نے کنوک کیا ہے ان کی ہنگیں ابھی تک کیوں نے بھی کئی سالوں سے اس میں تو ملیٹری کوٹس انڈ والل نہیں تھی یہ سوال ہے یہ سوال رہنا چاہیے لوگ جواب دینس کا دوسری بات یہ ہے کہ سٹیٹ اور سٹیٹ کی مشینری اور جوڈیشری اور اگزیکٹیو اور انی بڈی ایسپیکٹیو اور بھی دار ہے نو دے آر گیرڈ فر ون تین ویلفیر آف تی پبلک جس پر سب سے زیادہ سیکرسینک جو ہے وہ ان کی زندگی ہے مال جان کا تحفظ ہے اس میں دہشتگرد کا مال جان کا تحفظ نہیں شامل ایسپیکٹڈ آف دہشتگردی ایسپیکٹڈ آف دہشتگردی آپ ایویڈنس وہاں ڈون رہے ہیں یہاں سڑک پہ ایویڈنس ملی ہے پچاس بندوں کے مرنے کا مال روڈ پہ لوگ مر رہے ہیں کوئٹہ میں لوگ مر رہے ہیں دہشتگرد ان کو مار رہے ہیں ان کے ایبیٹرز ہیں ان کو بھی پکڑا جاتا ہے تو پھر کونسا قانون لے کے آئیں کونسی شہادتیں لے کے آئیں کہ جو سو فیصد کیا میں ایک بڑا پولائٹ سوال کرنا چاہتا ہوں کیا نومل ہماری کورٹس میں بے گناہ کئی دفعہ سزا نہیں پا جاتے کیا صرف ملیٹری کورٹس پہ یہ قانون اپلائی ہوتا ہے کہ کئی خبردار کہیں کو بے گناہ نہ پکڑا جائے یہ تو باہر بھی یہی ہے بے گناہ پکڑے جاتے ہیں بگوز آپ جہاں ہیومنز ہیں ہیومن فیکٹرز ہیں تو وہاں پہ غلطی کا اندیشہ تو ہے اگر آپ بولیں ایک بندہ بچا لو سو کو چھوڑ دو بھئی یہ قانون جو ہے یہ امریکہ میں کیوں نہیں تھا وہ گٹمو بے میں لوگ پڑے رہے نہ قانون تھا کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ فول پروف نہیں ہو سکتی لیکن احتیاط کا دامن ہمیں کبھی نہیں چھوڑ سکتے اور اس کو لائسنس نہیں کیا جا سکتا اس بنیاد پر اور پھر دہشتگرد وہ تب ہوگا جب وہ دہشتگرد ثابت ہو جائے گا جس میں دہشتگردی کا الزام ہے کہ وہ جو لیول آف ایوڈنس ہے اس میں بھی سکم ہو سکتی ہے پتلا ہے انسان سر یہ غلطی ہے کہ اتنے بڑے بڑے پتلے ہمارے اردگرد پھر رہے اور ہم نے ان کو حکمران بھی بنایا ان سب پتلوں کو سر یہ ہیومن ایرر نظر نہیں آتا جب سر کمپیریزن میں ہم لوگ فوٹیجز چلاتے ہیں میڈیا والے لوگ اکسر ایک کمپیریزن میں اگر وہ لوکل وین میں شہیدوں کی مئیتیں نٹکیوں ایک کمپیریزن میں سر وہ مری میں ان کو جیٹ تیارہ کھانا پچھانے جاتا ہے جب وہ اپنی آوٹنگ پہ یا ہولڈیز پہ گئے ہوتے ہیں حکمران تبکے تو سر یہ کمپیریزن میں جب دو ویڈیوز چلتی ہیں نا سر تو ہیومن ایرر والا جو بات دماغ سے نکل جاتی ہے پھر سمجھ نہیں آتا تھا کہ ہیومن کون ہے اور ایرر کہاں پہ ہے سر بلکل آپ نے بجا کہا سر پھر یہ جو بردیہ روٹ کو ہے ہمارا یہ ساری بات وہیں پہ فوکس ہوتی ہے کہ آپ کی پولیسز آپ کی ایڈنسٹریشن آپ خود نہیں اپلائے کر رہے ہیں پولیسز اپنے اوپر جو بنائی بھی ہیں ایسی بات ہے لیکن وہی ہے نا مطلب ایمپلیمنٹیشن کس نے کرنی ہے ہم نے ان لوگوں کو قیادت دے دی جہاں سے بات شروع ہوئی تھی ابھی تک یہی ہوا یا پھر جو نون الیکٹیڈ گورنمنٹس ہیں وہ آئیں کس کے امام پہ آئیں وہ پولیسز کہیں اور سے ڈکٹیٹ ہوتی تھی ان کو وہ انڈیپینڈنٹ نہیں تھی ٹیوٹرڈ تھی انہوں نے وہ پولیسی کانٹینوٹی رہی نہیں آج تک انڈیپینڈنٹلی پولیٹیکل ریجیم امرج ہوا ہی نہیں اور جہاں پہ امرج ہونے کی طرف جاتا ہے وہاں کوئی نہ کوئی ڈالیما جو ہے وہ آ جاتا ہے اور وہ انڈیوسٹ ہوتا ہے وہ ڈالیما آپ یہ تو نہیں کہہے جب پولیٹیکل امرجنس ہوتی ہے تو مارشلہ لگ جاتے ہیں کچھ نہ کچھ اس ملک کی بدقسمتی یہ ہے اور پھر صرف مارشلہ نہیں ہے صرف دس سالوں سے ہم لوگ پولیٹیکل امرجنس دیکھ رہے ہیں بات یہ ہے کہ یہاں پہ صرف ایک بات نہیں ہے یہ ایک فیکٹر ہے جس کا آپ نے ذکر کیا وہ مارشلہ والی بات پرانی ہو گئی اس کے بعد کچھ ایسے فیکٹرز جو ہے وہ انٹروڈیوز ہو جاتے ہیں کس پولیٹیکل ایلیمنٹس کے نام پہ یا پھر ریلیجیس جو ایلیمنٹس ہیں ان کے نام پہ کوئی نہ کوئی ڈسرپشن کہیں سے میجر ڈسرپشن آ جاتی ہے اور آپ سائٹ ٹریک ہو جاتے ہیں آپ کی پولیسیاں ایفیکٹ ہوتی ہیں سر کہتے ہیں کسی بھی سٹیٹلجی کو سر کامیہ بنانا ہو تو بیسٹ جو آپ کو پولیٹیکل میئرز جب پولیسی کا اس کو کورو شیلٹر دینا پڑتا ہے ہم نے ضربے عزب کو سکسیسفلی اچیو کیا رد الفساد بھی کامیابی سے ہم کنار ہو رہا ہے دن با دن میری گزائج سے میں تھوڑا سا انٹروڈیوز کی معافی چاہتا ہوں یہ جتنی باتیں آپ نے کہیں جتنی پولیسیز ہم نے بنائی یہ ہم نے ایز ای میٹر آف کورس نہیں بنائی یہ ہم نے کسی نہ کسی ایمرجنٹ سیچویشن میں برای ہے کربلا کے بعد زندہ ہوئے ہیں یہ یہی مسئلہ ہے تو اب سر اب کی بار کربلا آیا تو سر ان کی اوپر یہ آنا چاہیے پھر تو سر اب یہ سیچویشن تو سر یہ ہے کہ ہم سٹیٹیجی سکسیسفل بناتے ہیں ضربے عزب ہو گیا سر رد الفساد ہو رہا ہے اب سر ہمیں لگا کہ ایک پولیٹیکل سٹیپ لینا ضروری ہے فاتہ کی ریفارمز کریں اسے کے پی کے میں شامل کریں ہم نے وہاں سے کلین اپ کر دیا لیکن پولیٹیکل ریفارمز کے بغیر آپ کی وہ سٹیٹیجی جس میں آپ کے لاکھوں جوان شہید ہوئے آپ کی عام عوام کا بھی خون باہر وہ سب کچھ نہیں کامیاب ہوگا اپنے انجام تک نہیں پہنچ جیگا ریاست کا جو انٹریسٹ ہے وہ انڈرمائن ہوتا ہے ریاست کا انٹریسٹ اس وقت یہ ہے کہ فاتہ کو مرج کریں اور فوری طور پر کریں یہ پانچ سالہ دس سالہ منصوبے درست نہیں ہے پوری دنیا میں پاکستان میں ایک امرجن کنڈیشن ہے تو یہ ڈلے نہیں ہونا چاہیے نمبر ایک نمبر دو وہاں levies کی بات کی جا رہی ہے تو کیا ہم KP کے اندر جب اس کو merge کر دیتے ہیں جب بھی ہوتا ہے تو کیا دو سسٹم ہوں گے پرانے KP میں پولیس ہوگی نئے KP میں levies ہوں گے آپ پولیس سسٹم کریں یعنی ان کو جیسے ویسٹ میں ٹریبل سسٹم پہ چل رہے ہیں بلوچستان میں دس پرسنٹ پولیس ہے نائنٹی پرسنٹ levies اور قبائلی قبائلیت ختم کیجئے یا اس کو آہستہ آہستہ موڈیفائی کیجئے بلوچستان سارے کا سارا پولیس ہونا چاہیے کیونکہ پولیس کے اندر انٹیلیجنس سسٹم بھی ہوتا ہے پولیس کی بڑی واس پاورز ہوتی لیویز آپ ان کی شکل دیکھیں بچاروں کی تو وہ کسی کو پکڑ گیا بندوق پکڑا دیتے ہیں نہ پڑا لکھا ہے نہ دانش ہے اور وہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے اپنے ٹرائیبر لیٹر پہ تو بلوچستان میں بھی ریفارمز کی یہ کھڑا ہوگا سیکیورٹی آف سی پیک اس ویری امپورٹن اور آج ہمیں ایمفیسائز کرنا چاہیے دائشت گردی کو باقی تمام وجوہات کی وجہ سے ختم کرنا چاہیے اس کے علاوہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دائشت گردی اور سی پیک ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے ٹھیک بات ایڈی گل حسین پوچھتے ہیں کہ چائے اور پانی میں سب میں تقسیم کر دیتا ہوں پہلا گورنر جنرل قائدی آزم محمد علی جنہ کہتے ہیں اس پہلی کابینہ کے اجلاس کے سامنے کہتے ہیں یہ اپنے گھروں سے چائے اور پانی نہیں پی کے آئے ایک غریب ملک کے سربراہن کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ملک کی ریاست کی کسی بھی قسم کی معیشت کو حاصل کریں یا اس میں اپنا حصہ لیں اس کے بعد آج پی ایم ہاؤس کا صرف چائے پانی کا خرچہ 23 لاکھ روپے بنتا ہے کمپیرزن آپ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ ہم 1947 سے آج کتنی ترقی کر چکے ہیں اس ٹائم چائے اور پانی بھی تقسیم نہیں ہوتا تھا نہیں سرب کیا جاتا تھا کابینا میں اور آج کابینا کا چائے پانی کابیل 23 لاکھ ہے یہ ہے ہماری ترقی جو ترقی ہمیں چاہیے اگر وہ یہی ہے تو بہت بڑا سوال یہ نشان ہے اگر لگتا ہے کہ دہشت گردی سے مختلف بات ہے تو یقین کیجئے this is the root cause of any any terrorism آج کی پروگرم انسائٹ پاکستان دی ڈاکٹر رمارہ میں اپنی ہوسٹ مہار ربانی کو جزت دیجئے خدا حافظ